19 سال کے صاحبزاد عرفان علی خان نے کرکٹ اس لیے چھوڑ دی کیونکہ سیکن ایڈو ٹروفی میں کھلنے کے لیے ان کے پاس 600 روپے نہیں تھے سیکن ایڈو ٹروفی بی سی سی آئی کے دوارہ کرائے جانے والے بے حد اہم ٹارنومنٹوں میں سے ایک ہے جہاں ہر اسٹیٹ سے 23 سال تک کے بیسٹ کرکٹرز کھلتے ہیں عرفان نے اس کے بعد جائپور سے اہمیں کمپلیٹ کیا اور پھر نکل پرے انیز ڈی ایکٹنگ کی پڑھائی کرنے چار سال بعد انہیں بولی وڈ میں بریک مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عرفان خان نے بولی وڈ سے ہولی وڈ تک اپنی بیتنے اداکاری کی ایسی پہچان بنا لی جس کی مثال ملنا مشکل ہے سلم ڈاگ ملینئر، نیم سیک، انفرنو، چراسک ورلڈ اور لائف آف پائی جیسے انگریبی فلموں میں اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوا چکے عرفان کو 2012 میں پریسٹوپر نورین کی آفیس سے فون آیا عرفان اس وقت لنچ باکس کی شوٹنگ پر تھے رات کو انہوں نے انیک ایمیلز اور کالز کا جواب ایک ایمیل کر کے دیا بہرحال عرفان کو فلم انٹرسٹیلر کے لیے کرسٹوپر نورین نے ایک رول آفر کیا تھا شوٹنگ سکیجول ایسی تھی کہ عرفان کو چار مہینے امریکہ میں رہنا تھا بقول عرفان کے ایسا کرنا اس میں ممکن نہیں تھا چونکہ عرفان اس میں بھارت میں لنچ باکس اور ڈی ڈے کی شوٹنگ کر رہے تھے عرفان نے شفٹنگ میں شوٹنگ کرنے کی بات رکھی لیکن انٹرسٹیلر کے کاسٹنگ ڈیریکٹرز اس بات پر اڑے رہے کہ عرفان کو چار مہینے لگتار امریکہ میں رہ کر ہی شوٹنگ کرنی ہوگی انٹرسٹیلر کے ساتھ ساتھ اسی سال عرفان ندہ مارشن میں ایک رول کو بھی تھکرایا وجہ لبگوہی تھی آج 13 سال کے عمر میں جب عرفان نے کوکلا بن اسپتال میں اپنی آخری سانس لی تو بولیورڈ سے ہالیورڈ تک شوٹ کی ایسی لہر دوری کے کسی کو سمجھی نہ آیا کہ کیا ہوا عرفان جیسے کلاکار صرف ایک راج یا ایک دیش کے نہیں بلکہ پورے لش سینیوہ کی گورت ہوتے ہیں کن فیر، آسکر اور پدنا شریف سمانت اس ادھاکار کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے ہیں موسیقی